اسلام علیکم پیسی گیمرس پیار سبسو بہتر گرمی ہو رہی ہے اور ابھی آندھی چلے کی طرف کو جا رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے بڑا مزا رہا ہے تو بھائی نئے ایکٹ شروع ہو گیا ایسے یہ ہے اور میں نے ویڈیو بنانی ہے اوہ 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 کیا بات ہے یہ بڑی اچھی چیز ملکی ہاں جی تو نئے ایک شروع ہویا تو اب مجھے ویڈیو بنانی ہے کہ گنز پہ اور یہ نئے ایجنٹ آگیا اس پہ بھی بنا دوں گا میں میں نے اپنے ایک آئی ڈی پہ انلوک کرا لیا اس کو ٹھیک ہے ہم بھی ایوی ڈریور ہیں نئے اکانٹ بنایا اس پہ جو فری ملتے ہیں اس سے انلوک کروا لیا فری کیا ہوتا ہے وہ کارڈ ہوتا ہے اس سے میں نے انلوک کروا لیا ٹھیک ہے بھائی تو آجاتے ہیں دستی 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 ویڈیو کے اوپر کے بھائی ہم نے گنز کون سی سیلیکٹ کرنی ہے کھیلتے ہوئے گے میں پہلا راؤں دوسرا راؤں دوسرا راؤں جس پھر آگے چلتا جو رہتا ہے اس میں کون سی گنز یوز کرنی ہے کون سی گن کس سے بہتر ہے کمپیر کریں گے ٹھیک ہے بتاؤں گا میں آپ کو شوٹ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا جلدی سے جلدی سمجھانے کی کوشش کروں گا ہمیشہ سے بھائی سب سے پہلے آپ جب سپون ہوتے ہو کسی بھی گیپ میں آپ کا پاس یہ کلاسک نام کے پسٹل ہوتی ہے اگر سی اتاپ لوگوں نے کھیلی ہے تو اس کو گلوک ٹائپ کیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اپے تسی طرح رک جاؤ یار اس میں پہلے ہیڈ میں بندہ نہیں مرتا ٹھیک ہے اس میں اگر آپ نورمل گولی چلا ہوگے تو یہ گولی ایسے چلیں گے لیکن اگر آپ رائٹ کلک کرو گے تو برس نکلے گا یہ دیکھیں اب چار گولیاں بھی اگر آپ ایک ساتھ چلانا چاہو تو یہ دیکھیں بابتات ہوں لیپٹ کلک کر کے فوراں سے رائٹ کلک کریں گے تو چار گولیاں چل جائیں گے صحیح ہے پھر آجاتے ہیں دوسری گن پہ بھائی یہ ہمارے سامنے منیوں ہیں سب سے پہلے پسٹلز ہو رہا ہے جو پرائیمری ویپن کے ساتھ رکھ سکتے ہیں سیکنڈری ویپن صحیح ہے اور یہ وہ ہیں جو پرائیمری ویپن رہیں گے آپ کے ٹھیک ہے ہوگیا پھر یہ ہیں آرمر اور یہ آرمر یہ پڑھ پڑھ کے آپ خرید سکتے ہیں چیزیں یہاں سے یہ لکھا بھی ہوتا ہے لائٹ شیلد ہیں ہیوی شیلد ہزار روپے چار سو پیر یہ پیسے وغیر ابھی ساتھ سے لکھے ہوتا ہے تو پہلے راؤنڈ ہوتا ہے ہمارے پاس ہم یہاں تک بائے کر سکتے ہیں سب کچھ ان میں سے ہم نے کیا بائے کرنا ہے بھئی تو دیکھو آپ نے اپنی ایبلیٹیز لینی ہے تو اس کے ساپ سے ساری ایبلیٹیز لوگیں تو کوئی گننی بائے کرنی پڑے گی تو آپ کے پاس یہ آئے گی شوٹی شوٹی ہے یہ دیکھو جتنا مرضی دور سے مار لو کوئی فرق نہیں پڑنے حالا بھئی شوٹی ہے یہ شوٹ رینج بھالی ہے یہ ریکھو اگر ہم قریب سے ماریں گے تو ایک میں ہی مار جائے گی کیا کیونکہ یہ شوٹ کرن ہے شوٹی ہے قریب قریب مارے گی جیسے اگر آپ اپ چلا رہے تو قریب کے لیے یہ راکلو ٹھیک ہے اگلی نیتی ہے فرینزی بھئی آٹو پسٹویل ہے ایٹس ٹو گوڈ بٹر ایٹس ریکویل اس وارڈ ریکویل دیکھ رو اس کا ریکویل توڑا مشکل ہے تو اس کو ٹیپ ٹیپ پہ چلا لیں زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑ جاتی ہے ساڑھے چار سو روپے کی پہلے راون میں ساڑھے چار سو روپے کی آپ کو پڑ جاتی ہے پھر آتی ہے گوڈ بٹر ایٹس ریکویل جو زیادہ تو لوگ لیتے ہیں ٹھیک ہے گوڈ اگر آپ سپیم ہی مارے تو اتنا ریکویل نہیں ہے اس میں کافی اچھا ہے مطلب کنٹرول آئیس گن بھائی ریکو سپیم کے لیے بکر میکرو بھی چلائیں تو یہ ریکو مطلب کافی سپیم کے لیے بھی اچھی ہے اور ون ٹیپس کے لیے بھی اچھی ہے یہ ریکو تو بھائیا یہ ہو گئی پھر اس کے بعد لاسٹ کرنا آیا تھی ہے پہلے راؤنڈ کے بس شیریف بھائی یہ ہے دیسی کٹا یہ بولے تو بھائی ہی پہ کیوں کرنا ہو ہیmandی بگا ہے ایک принципе ہی19 ایک ہے میں بندہ ختم اور بھائی بائی کٹا دے کے لیے اس کے بعد بعد آپ میں آپ ہیں پہلے راؤنڈ کے رہندو اس کے بعد اور پہلے آئرات نہیں ہے اپنے کے لیے بھائی کیا울ہ پیسے ہاں آپ کی جوزی ہوگی ہیں آپ就 happening کو بندت کو اکتے ہیں اپنے اپنے یبnے پھائی کیا لیے گروہ اللہ اس کے بعد بھائی بھائی آگئی investing سٹنگر کے اپشن آتی ہے پہلی یہ ایک ایس ایم جی ہے اس کا بھی ریکوئل بہت زیادہ ہے یہ رکھو لیکن اس کو آپ اگر سکوپ کھول کے چلائیں تو یہ برچ پہ چلتی ہے اس کافی بہتر رہتی ہے اور ایک کلوز نہیں جو بہت اچھی ہے یہ رکھو جاہتے ہیں چھپے گئے بندے آئے دو بندے کم اس کم لے تو جائے گی یہ صحیح ہے اچھی ہے مطلب صحیح ہے یہ گن مطلب میں نہیں چلاتا یہ پھر اس کے بعد اپد ایک آپشن آتی ہے سپیکٹر ایس ایم جی کی یہ ایک ایس ایم جی ہے میں کہہ رہا ہوں ایم بی ہے جو اپنی پبجی کی یہ وہ ہے یہ دیکھو بہتی ہے یہ ایک ایک اوٹی رہتی ہے یہ اس کو کل کے اور کھا گیتے ہیں اس کو یہ ورٹیکل میں ایکوئل کام میں تھوڑا سا ورڈیزنٹل ہوتا ہے یہ دیکھو صرف اس ہلکا تو اوپر جاتا ہے ریکوئل نہیں اوپر جاتا پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک اوپشن آجاتی ہے یہ ایک شوڑ گن ہے جو کلوز کے لیے اور نارمل کلک اور لانگ رنج کے لیے رائٹ کلک رائٹ کلک صحیح ہوتا ہے اس کا برس تھوڑا مطلب زیادہ کھول کے نہیں نکلتا یہ ریکھو یہ نارمل ہے اور یہ رائٹ کلک ہے وہ رائٹ کلک کتنا ایکوریٹ رہتا ہے یہ آپ کے لانگ رینج کے لیے بہتر رہتا ہے پھر آیاتی ہے جیچ موفتے کے کل سمٹیمز آپ ایس کر سکتے ہیں بہت ایسی ہے پھر آپ کو ایک اوپشن ہوتی ہے ایریس یلو ایم ٹو فور نین کا مطلب چھوٹا بھائی بھائیلورنٹ کی ڈی پی کہہ سکتے ہیں آپ اسے ایکوریسی میں کم ہوتی ہے نو سکوپ کے ساتھ سکوپیاں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا فائرنگ نیٹ کفی اچھا ہے اور اس میں پچاس گولیاں ہوتی ہیں اس کا یہ فائدہ ہی رہو باقی پیچھے جتنی بھی گنز ہم نے چلائی تھی ان کی گولیاں کم تھی اس میں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس گولیاں ہیں بھائی خاندے پیندے نہیں مکدیاں تو یہ تو ہو گیا بھائی سیکنڈ نوم ویپنز اب آپ کے پاس سپوس تین چار آرہ آگیاں آگ بات آتا ہے اصل بھائی ہے اصل بھائی کا ٹائم آتا ہے یہاں پہ فینٹم یا پھر وینڈل سب لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے فینٹم بھائی کریں یہاں وینڈل سب سے پہلے ان دونوں کا میں آپ کو فرق بتا دیکھو یہ جو وینڈل ہے نا وینڈل یہ ون ٹیپ ون کیل ہے یہ ریکھو ان کو میں اگر آرمر لگا دوں تو یہ آرمر کے ساتھ بھی ون ٹیپ ون کیل ہے لیکن جو فینٹم ہے وہ لونگ رینج پہ مار کھا جاتی ہے یہ ریکھو یہ فینٹم ایک سو چالیس کا ڈیمی دے رہی ہے لیکن جو وینڈل ہے وہ بندہ ہی کھا جاتی ہے یہ سب سے پہلے یہ فرق ہے دوسرا دونوں کا ریکوال کافی چینج ہے یہ میں آپ کو دکھات پہوں گا ریکوال ہے وہ یہ آپ نے ریکوال دیکھنا تو آپ ادر سے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں یہ ریکو سی ایس کی جو فیم پور ہے اس کی ٹائپ کا اس کا ریکوال ہے لیکن فینٹم کا ریکوال دیکھو ہے اسی کی طرح لیکن تھوڑا عجیب ہے ایک دم سے اوپر جاتا ہے اگر اب سٹارٹ میں اس کو کنٹرول کر لو تو یہ سان رہا ہے ریکو مطلب سٹارٹ میں اگر آپ اس کو پکڑ لو گے نا ریکوال کو تو یہ آپ کے قبضے میں رہے گا وینڈل کا یہ ہے اتنی اقوریٹ نہیں ہے جتنی کہ فینٹم ہے ٹھیک ہے وینڈل کی اقوریسی کم ہے تھوڑی سی ہاں لیکن یہ ہے کہ بھائی اپنا ڈیمیج کے حساب سے وینڈل ٹھیک رہتی ہے کافی دبارہ کلوز نے ان میں فینٹم اس کو ہرا دیتی ہے کیونکہ وہ فائر ریٹ اس کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے اوپر ڈیپرینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون سی گن اچھی لگتی ہے پھر آپ کے پاس ایک گن آتی ہے گارڈین جو کہ بہت اوور پاور ہے لیکن آٹو نہیں ہے یہ رکھو کولیاں بات آٹو نہیں ہے اور سوہم کے لئے اچھی بھی نہیں ہے اس کو پھول کے آپ اس کو اگر آپ ہیڈ لو تو اچھا رہتا ہے مطلب یہ گن اچھی ہے تو زیادہ تر لوگ یوز نہیں کرتے زیادہ یوز نہیں ہوتی اور یہ بلڈوگ بھی نہیں یہ ایک نورمل آٹو گن ہے یہ رکھو لیکن اگر آپ برس پہ چلائیں تو اس کو پھولیں تو برس پہ ہو جائے گی یہ بھی اچھی گن ہے بہت اچھی گن ہے لیکن اس کو بھی لوگ کام یوز کرتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ ویپن میں میں ایک چیز ایٹ کرنا بھول گیا تھا سوری سیکنڈ راؤنڈ ویپن میں آپ کو مارشل آ جاتی ہے جو سامنے والے کو پر آرمر نہیں ہوتا تو یہ آرمر کے بغیر ون شوٹ ون کل دے دیتی ہے آپ کو آپ بن جاتی ہے دوسرے راؤنڈ کی اور اس کی نوسکوپ میں ایکوریسی بھی زیادہ ہے آپ کے مقابلے میں کیسا دیا ہے یہ گن میں بتانے بھول گیا جو مسے کی گن جو ہے چلانے کے لائک ہے جو ان کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے بھائی اس کے بعد اب سارے ویپن تو ہو گئے ہیں ایک یہ گیگن ہی رہ گی اس کو گیگن کہتے ہیں بھائی یہ جنریٹر سٹارٹ ہو جے تو بن نہیں ہوتا بس پھر یہ بھائی پورا سکوارڈ اڑا دوگے ان کا تو پوری پوری گئی ٹیم گئی ختم ٹا 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 اچھا بھائی اب آجاتے ہیں اوپ پہ جسٹی ہوئی بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہاں تو اوپ جو ہوتی ہے یہ بھیک ہوتی ہے یہ بھی ون شوڑ ون کل پاؤوں کے علاوہ کئی بھی لگیا ہے ہیڈ لگے بورڈی لگے لگا لگا لگے اگر پاؤں پر مارو تو بندہ نہیں مرتا بوٹی شوٹ ضروری ہے مارنا بوٹی شوٹ مارو گے تو ایک بندہ مرے گا پاؤں پر نہیں مرے گا تو اب سوال اٹھتا ہے کہ بھئی پہلے راؤنڈ میں کون سا ویپن لے تو بھئی آپ تھوڑی سی ابلیٹیز کے ساتھ گوست اٹھا سکتے ہیں گوست بہت زبردست گانہ پہلے راؤنڈ کے لیے آپ کو ایزی ایس دلواؤ دے گی سیکنڈ راؤنڈ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے ملٹیپل گنز کی کچھ لوگ یہ پینٹر وینڈل بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن میں تو کہوں گا یا تھوڑے سے پیتے سیپ کرو ایس ایم جی ہاف آرمر کر لو یا پھر مارشل پکڑ لو آپ مارشل ہے جن کے پاس آرمر نہیں ہوتا دوسری راؤنڈ میں زیادہ زیادہ لوگ آرمر نہیں لیتے تو بوڈی شوٹ پہ کھل ہو جاتا ہے پورا اگر آپ کی سنایپنگ اچھی ہے تو میں سجست کروں گا دوسری راؤنڈ میں مارشل چلاو اور اس کا کوئر ایڈوانٹیج ہے پہل کی پیک لے اس کے پر کھل فریق اٹھا سکتے ہو بہت بہت مطلب اپ آ ور پاور ہو جائے گی اگر ان کے پاس آرمر نہیں ہوگا پھر آیا صرف میں میں راؤنڈ کی بات اور دو گنس کی لڑایا ہے پھر فنٹم نے لے ہیں تو بھائی میں آپ کو سجیست کرتا ہوں کہ آپ فنٹل سے ہاتھ سیدھا کرنے کی کوشش کرو فنٹل پہ بہت بہت اچھا ہے لیکن فرانٹم میں زیادہ تر فنٹل بھی چلاتا ہوں کبھی دل کے اوپر ہے نا اگر سکن لب جائے تو پھر جو بھی دونوں میں سے کوئی بھی چلا لیتے ہیں پھر سکن کی لڑائی نہیں رہا پھر سکن کی لڑائی آجاتی ہے نا یہاں بھائی سکن چلانی ہے تو بھائی یہاں پھر چھک لیتے ہیں جو سکن اچھی ہوتی ہے لیکن بھائی بینڈل پہ آپ ہاتھ سیدھا کرو کیونکہ اگر ہیڈ لا گیا تو ختم بکا فیم میں بھی اس میں ہیڈ لائی جاتا ہے اگر آپ کو یہی بتانا چاہوں گا پہلے راؤن میں دوسری راؤن میں یا اس میں ٹھیک ہے تیسرے راؤن میں فینٹم یا وینڈل وینڈل ہو تو زیادہ گوڑا آپ پہ نہ شفٹ کرو آپ خطرنا کرتی ہے اگر آپ کے پاس آلٹر تو آپ کا اچھا ہوتا نہیں ہے آپ کا ٹیمیٹ اچھا ہوتا نہیں ہے تو آپ کو آپ چلانے کا فائدہ ایک گنر اگر آپ کے پاس تین چار اچھے ہیں نا تو وہ بھی چلو ایک گن مین ہے نا صحیح جو گن سے لائے لیتے ہیں اچھے وہ سولٹر ہیں تب آپ آپ چلاؤ آپ کو پتا ہے کہ وہ سنبھال لے گا اب ان پر اشو جو چاروں مار جنب کر لے آپ سے کیا کر لوگے یہ سی ایس گو تو ہے نہیں کتنا دیکھو اس کا سکوپ لے ٹون ہوتا ہے یہ دیکھو اور تھوڑی اتنی سموتھ نہیں ہے جتنی سی ایس کی ہے یہ رکھو یہ یہ نہیں کہ چس ہے ہی نہیں چس آتی ہے بادو لیکن ٹیم میٹس بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو ٹیم میٹس صحیح والے ہیں نا تو بھائی تب ہی آپ اٹھاؤ آپ ورنہ آپ بینڈل تک ہی رہو پھر اس میں ایک اپشن اچھی یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیم میٹس کو بائی دے سکتے ہو ایسے کر کے کوئی مانگے گا آپ سے تو یہاں پہ اپشن آجائے گی بائی اٹھ کی وہاں سے آپ بائی اٹھ کر کے کسی کو چیز دے سکتے ہو سوائے آرمر اور ایبلیٹیز کے گنز آپ کے کوئی بھی کچھ بھی مانگے آپ دے سکتے ہو پیسے جمع کرنے کا نقصان نہیں ہوگا آپ ٹیم میٹس میں بھی بانڈ سکتے ہو پھر آرمر کی بات رہ جاتی ہے بھائی اس کے ساتھ یہ بھائی وین� اور مطلب گھس جو گھسنا کیسے اپنے ایبلیٹیز کے ساتھ اپنی ایبلیٹیز کے ایجنٹ کون سا ہے آپ کے پاس تو وہ جو ایبلیٹیز ہیں کیسے یوز کر دیا ہے کیسے انٹری کر دیا ہے ہر چیز میں آگے شروع کروں گا پہلی ویڈیو میری کل یا پرسوں انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی تو اس میں میں بات کروں گا جو نیا ایجنٹ آیا ہے کائو جو بھی یا کائا جو بھی اس کے بارے میں میں بتاؤں گا اور پوری گائیڈ بناوں گا ایک ڈیٹیل سے ہر جگہ کا یوز کے بھئی کہاں پہ یوز ہوگا سائٹ میں کیسے یوز ہوگا انٹری پہ کیسے یوز ہوگا فلیش کیسے یوز ہوگا ہر چیز میں اس کی بتا دوں گا لٹ کیسے یوز ہوگی تو اسی طرح ہر ایجنٹ کو میں آپ کو ماسٹر کروا دوں گا جتنے بھی ایجنٹ ہے پندرہ سولہ ایجنٹ ہے تو اتنے دن میں انشاءاللہ میں مہینے میں ہم لوگ ایجنٹ بھی پورے ماسٹر کر لیں گے اس کے بیچ میں ایکسٹر ویڈیوز آتی رہیں گی جیسے الٹرا پیکنگ کے ہم لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں تھے کھڑے ہو کے اوپن میں مار رہے ہوتے ہیں بھئی وہ چار بندے کھڑے میں ان کے سامنے تھے کھڑا تھا تھوڑا تھا ایسے تھوڑا کور میں رہ رہا ہے کہ کس طرح کیلنا ہے تو وہ اس پہ بھی بات کریں گے ٹھیک ہے ابھی کے لئے یار بہت زیادہ لمبی ہوئی ہے ویڈیو میں نے کوشش کی تھی چھوٹی رہے لیکن گنسی بہت زیادہ ہیں اور یہ آرمر وارمر سب میں نے اس پہ بات کی ہے تو بھئی ٹائم لگ جاتا ہے اس کے لئے یار سوری کے ب لبی ویڈیو بناتی ہے لیکن چلو یار کوئی بات نہیں چھوٹی ویڈیو بھی بناتے ہیں بڑی بھی بھی ایک لو چپ کر کے لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اور اپنے کلین میں بندوں کو ایڈ کرو کلین بن چکا ہے لوگ انٹر ہو چکے ہیں کلین ٹھیک ہے انشاءاللہ کوچنگ بھی شروع ہوگی کوچ بغیرہ بھی میں ہائر کروں گا مفتے میں کہنا ایسے اچھا لگتا ہے کہ ہائر کروں گا لیکن مفتے میں آئیں گے ہمارے کوچ بڑے اچھے ہیں تو جو کو کوچھ ہوگا اس کے چینل کا میں لنک آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا آپ تک کے لیے اللہ پیس